اشک ہے تو اشک کا اظہار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے اپنی یادوں سے کہہ دو کہ ایک دن کی چھتی دے مجھے اشک کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے دوستو اشک اور مشک کی باتیں کریں گے اور بہت طبیل باتیں کریں گے غزل کے لفظی معنی یعنی کی محبوب سے گفتگو کریں گے اور یہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا سنڈیلا اور وہاں سے ایک ایسے نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ آج کے دور کے اگر شاید اتنے اچھے اور خوبصورت ہینڈسوم ہوتے ہیں تو ہمارے گھر کا ہر بچہ شایر بننا چاہیے نہ کی آئیس بننا چاہیے نہ کی پولیس آفیسر بننا چاہیے اس لیے میں اپنے چھوٹے بھائی محترم دعور رضا صاحب سے گزارش کروں گا زوردار تعلیہ بچا کے آپ اپنے محبتوں کا مظاہرہ کریں محترم دعور رضا بہت ہی اچھے شایر ہیں بہت ہی اچھی ترنم ہیں بہت ہی خوبصورت کلام کہتے ہیں اور اس سے زیادہ خوبصورت کلام پڑھتے ہیں آپ کی روبرو میرے پسند دیدہ شایر دعور رضا صاحب ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام سب سے کمزور آپ کی آواز سلام دینے میں کیوں نہیں کرتی اسلام علیکم بہت شکریہ ناظر مشارہ صاحب عدرش بھائی کا بہت شکریہ جن کی دعوت پر میں آپ کے حضور آیا بیشال جیسوال 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 جنہوں نے مجھے مدعو کیا میں صدر محسن جیسوال اور حاشم صاحب کی دعوت کے ساتھ مدنا لگتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر سب نوجوان موجود ہیں تو نوجوانوں کے لیے میں چار مصری رکھتا ہوں دیکھیں ڈاکٹر حافظ مجھتاق صاحب کی صدارت ہو رہی ہے اجازت لے لی میں نے ایک بار مجھے تعلی بجا کے جاتے تاکہ میں اپنے سفر کا آغاز کر سکا چوتھے مصری پہ آپ کی ذات چاہتا ہوں مصری سنیں میں گے بوب تیرے عشق کر سوا نہیں کیا میں یہ بوب تیرے عشق کر سوا نہیں کیا سہے تیرے ستم کبھی شکوا نہیں کیا ہم نے جو تیرے ساتھ کیا سو کیا مگر تو نے ہمارے ساتھ میں اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ میں اچھا نہیں کیا چار مصری اور اکتا ہوں آپ کی موجود کی لیتے ہوئے مصری دیکھیں کہ تیتلیاں باغ میں مسکرانے لگے ہائے 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 تیتلیاں باغ میں مسکرانے لگے کمریاں ڈالے پر گن گناہنے لگے تیتلیاں باغ میں مسکرانے لگے کمریاں ڈالے پر گیت گانے لگے جب پڑی ان کے نازک بدنے پر نظر بجلیاں جسم میں کھڑے کھڑانے لگے داورز داورز ہم یہ آپ کی پارکھی نظر کا کمال ہے بجلیاں جسم میں کھڑے کھڑانے لگے بجلیاں جسم میں کھڑے کھڑانے لگے اور یہاں سے میں مکمل غزل کا مطلعہ رکھتا ہوں کیوں میں بیشتر عزاز راشار غزل کیے کہتا ہوں اور میں اپنے صاحب سے سوچتا ہوں کہ میں اپنے پٹری سے نہ اتروں غزل کا مصرہ رکھتا ہوں حاشم صاحب حاشم صاحب پہلا مصرہ ان کی نظر کرتا ہوں دیکھیں غزل کا مطلعہ دیکھیں دل بر کی کلائی میں جو رنگ ہنائی ہے دل بر کی کلائی میں جو رنگ ہنائی ہے اس نے ہی میرے دل میں آپت سی اٹھائی ہے اور حسنہ مطلعہ دیکھیں اس نے ہی میرے دل میں آپت سی اٹھائی ہے کانوں میں ہواوں نے گھنٹی سی بجائی ہے کانوں میں ہواوں نے گھنٹی سی بجائی ہے کیا تم نے مجھے پھر سے آواز لگائی ہے کیا تم نے مجھے پھر سے آواز لگائی ہے کیا تم نے مجھے پھر سے آواز لگائی ہے مہبوب کے ہاتھوں میں جو رنگ ہنائی ہے مجھے پھر سے آواز لگائی ہے کیوں نام سے میرے تو دل بڑی کی ہتھیلی میں جو رنگیں مزہ نہیں آرہا نا غزر میں نہیں آرہا نا چلی دوسری تالی بجائی کے ذاتے دوسری غزر شروع کرتا ہوں دیکھیں کیا مجھے کیا مانچ راگ اے غم کو بھی بتلا یہ حضور ایسے نہ مذکرا کسی تمڑا یہ حضور ایسے نہ مذکرا کسی تمڑا یہ حضور ایسے نہ مذکرا کسی تمڑا یہ حضور یوں دور سے نہ دیجیے شلو کو اب غوا یوں دور سے نہ دیجیے شلو کو اب غوا عاشق تڑپ رہا ہے قریبا یہ حضور عاشق تڑپ رہا ہے قریبا یہ حضور عاشق تڑپ رہا ہے قریبا یہ حضور ایک شلو رکھتا ہوں دیکھیں آپ کے مزاج کا کہ رکھ کر کے اپنی گود میں سر کو میرے ذرا رکھ کر کے اپنی گود میں سر کو میرے ذرا رکھ کر کے اپنی گود میں سر کو میرے ذرا دھیرے سے اپنے ہاتھ سے سہلا دھیرے سے اپنے ہاتھ سے سہلا یہ غزور دھیرے سے اپنے ہاتھ سے سہلا یہ غزور ایک مطلع اور دو تین شرح غزل کے اور دیکھیں عمیر بھائی مطلع دیکھیں زخم پر زخم دل پر اٹھانے کے بار سمجھ میں آگیا بڑے بازوک سامنے ہی نے مصرہ پہلے سنتے ہی سمجھ میں آگیا زخم پر زخم دل پر اٹھانے کے بار زخم پر زخم دل پر اٹھانے کے بار ہم ہساتے خود کو رولانے 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 کے بار دور سے بیٹھ کر دل جلانے کے بار اچھا ہے بھائی دور سے بیٹھ کر دل جلانے کے بار دور سے بیٹھ کر دل جلانے کے بار موسکراتے ہیں مجھ کو ستانے کے بار نوجوانوں کے دلوں کی آپ نے بات کر دی ہے اس کیلئے مبارک بار موسکراتے ہیں مجھ کو ستانے کے بار موسکراتے ہیں مجھ کو ستانے کے بار میری آنکھوں کے پلے کھلے رہے گئے میری آنکھوں کے پلے کھلے رہے گئے میری آنکھوں کے پلے کھلے رہے گئے آپ کے رخ سے پرتا اٹھانے کے بار موسکراتے ہیں مجھ کو ستانے کے بار پھر سے پڑھئے تاور صاحب پھر سے پڑھئے میری آنکھوں کے پلے کھلے رہے گئے میری آنکھوں کے پلے کھلے رہے گئے آپ کے رخ سے پردہ اٹھانے کے بعد ہم ہساتے ہیں خود کو رولانے کے بعد ہم ہساتے ہیں خود کو رولانے کے بعد اب یہ خوابوں کا چکر شروع ہو گیا اب یہ خوابوں کا چکر شروع ہو گیا اب یہ خوابوں کا چکر شروع ہو گیا تیری یادوں سے پیچھا چھوڑانے کے یادوں سے پیچھا چھوڑانے کے یہ محلہ کمزور ہے سب لوگ کھنے وہ محلہ کمزور نہیں ہے وہ یہ شیر کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے تا آپ جب غزل پڑ رہے ہیں تو ادھر والے محلے والے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے ہیں اپنی محبوباؤں کو یاد کر رہے ہیں اور جن کی بیگم ہیں ان کو بھی یاد کر رہے ہیں اس لیے آپ کو اندرونی طور سے داد دے رہے ہیں آئیے تاور صاحب پڑھئیے خیر اندرونی داد ملتی رہے ہیں اندرونی داد دعا کی شکل ملے زیادہ بہتر ہے ملے زیادہ فرمائے ہم ہساتے ہیں خود کو رولانے کے بعد پھر کسی سے تعلق نہ ہم سے بنا پھر کسی سے تعلق نہ ہم سے بنا ایک لڑکی سے وعدہ نبانے کے بعد زیادہ فرمائے زیادہ نبانے کے بعد سکی سے وعدہ نبانے کے بعد پھر کسی سے وعدہ نبانے کے بعد لڑکی سے وعدہ نبھانے کے بعد ایک کم سن سے وعدہ آگے والے پھلنے کے لیے ایک شروع رکھتا ہوں دیکھیں آپ کو کی داؤں پر کیا لگائیں کہ اب پاس میں داؤں پر کیا لگائیں کہ اب پاس میں کچھ بچائیں نہیں دل لگانے کے بعد کچھ بچائیں نہیں دل لگانے کے بعد زندہ باز زندہ باز ہم ہزاں کیا یہ شرپی دوبارہ عطا ہو بھائی عطا ہو تعلیم بجا کے جاتے دے بہت اچھا ہے بھائی کہ داؤں پر کیا لگا گے کہ اب پاس میں داؤں پر کیا لگا گے کہ اب پاس میں کچھ بچا ہی نہیں دل لگانے کے بعد ہم ہزاں ہم ہزاں بہت شکریہ آپ کے محبتوں قدر کرتا ہے سنیں سنیں بھائی سنیں ہم ہزاں ہم ہزاں ہم ہزاں ہم ہزاں ہم ہزاں ہم ہزاں کہ میرے لب خود بخود لڑے کھڑانے لگے چچا آپ ہی کے لیے میرے لب خود بخود لڑے کھڑانے لگے میرے لب خود بخود لڑے کھڑانے لگے آپ کو دیکھ کر ہر بڑانے بڑانے ہم ہساتے ہیں خود کو رولانے کے امیر بھائی شیئر دیکھیں خصوص امیر بھائی کے نظر کر رہا ہوں ان کے معاملہ صرف واقف ہوں نظر کرتا ہوں دیکھیں ہم ہساتے ہیں خود کو رولانے کے بعد یہ حقیقت ہے اس کا پتہ ہے ہمیں یہ حقیقت ہے اس کا پتہ ہے ہمیں یہ حقیقت ہے اس کا پتہ ہے ہمیں چھوڑے جاؤں کے ملنے ملانے کے بعد چھوڑے جاؤں کے ملنے پھر سے دعور پھر سے آ رہی ہے فرمائش آ رہی ہے پڑھئی ہے اب فرمائش بہت صحیح جہاز ہے آ رہی ہے ہم ہساتے ہیں خود کو ہم ہساتے ہیں خود کو رولانے کے بعد اور دل لگی دل لگی ہے تماشا نہیں یہ سمجھا گیا دل لگانے کے بعد یہ سمجھا گیا دل لگانے کے بعد یہ سمجھا گیا دل لگانے کے بعد آخری شر دیکھیں کہ تم بلاؤ بلاتے رہو عمر بھر تم بلاؤ بلاتے رہو عمر بھر کوئی آتا نہیں پھر سے جانے کے بعد کوئی آتا نہیں پھر سے جانے کے بعد یار دابر نگاہیں چھلکنے لگی یار دابر نگاہیں چھلکنے لگی ایک دو شیر ان کو سنانے کے زندہ باز زندہ باز تیری جفاں کے وار کا خوگر اگر ہوا تو رو پڑے گا یار میں پتھر اگر ہوا موسم ہو جبکہ سرخ ہو سردی شباب پر کیسا لگے گا ساتھ میں دعویر اگر ہوا